یہ سواد غزب کا ہے اس کا کنیکشن یوپی سے ہے یعنی پچکا یوپی والا سالوں پہلے روزگار کی تعلاش میں راچی آئے لوگ اپنے ساتھ گولگپے کی خاص لزت لائے جس کے سواد کا راچی دیوانہ ہو گیا یوں تو یہاں پچکا بیچنے والے اور بھی ہیں لیکن یوپی والوں کے پچکے کا سواد الگ ہی ہے تب ہی تو ان کی خاص پہچان بن گئی چاہے ماما جی گولگپا والے ہو یا کوئی اور شام کو راچی کے لوگ گھروں سے باہر نکلے نہیں کہ یوپی والوں کے خومچے پر کھیچے چلے جاتے ہیں بہت اچھا بنائے تھے یہ لوگ جانتے ہیں یہ لوگ سبھی یوپی کے رانے والے ہیں اچھا بنائے ہیں راچی میں جتنے لوگ ہیں یوپی سے آئے ہوئے بھتکا بیچے ہیں رازدھانی راچی میں یوپی کے الگ الگ جگہوں سے آ کر سیکڑوں لوگ پچکا بیچ رہے ہیں پہلے کوئی ایک آیا پھر کوئی اور ہمسفر بنا پھر کوئی اور چار دشک پہلے کولکاتا کے راستے مرزاپور سے راچی پہنچے ستر ورشیہ ویجائے شنکر یا انیس سال پہلے پریاغ راستے یہاں آئے امبہ لال شام کو سب کے یہاں پچکے کے شوکینوں کا مجمع لگتا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ویجائے یہاں پچکا کا کاروبار کرنے والے شروعات لوگوں میں سے ہیں پہلے دس سال کا عمر میں پیتا جی گوزر گئے اس کے بعد میں چاچا بولے چلو ان کو کلکتاں پڑھا ہے تو لے گئے پندر بیس سال آنے نہیں جیے اسی میں رہ گئے وہ آج تک اسی میں ہے کہاں کے رانے والے ہیں الہاباد آنی میرزا پھولتا ہے جو آپ کے ساتھ بہت لوگوں ترکتے ہیں تو جیسے اپنا رشتے دار جننا ہوا کہ یہاں بھائی چلو نئے نوکری میرزا سب اپنا بالبچہ کھلا رہے ہیں جیلا رہے ہیں بگر لسل پیار کسی میرے کیا اس لیے کی جون بھائی اسے لسل پیار بگر تیسٹ آتا ہے ہم لوگوں کا تیسٹ ہی الگ ہے بڑھی ہاں الہو کالیٹی اچھا رہتا ہے الہو اس کام میں ماہر ہے اور لوگوں کا اتنا اچھا کالیٹی رہی ہوتا ہے لیکن پچکہ میں کہیں نہ کہیں یوپی کا ہی ہر پراند کا اپنا ایک خوبی ہوتا ہے ہر چیز میں ان لوگوں کا پچکہ میں مہارت ہے اچھی کالیٹی رہتا ہے ویجے کے پریوار کا کہنا ہے کہ پچکے کی جان مسالے میں ہے اس لیے گھر میں ہی اوکھلے میں کوٹ کر مسالے تیار کرتے ہیں بغیر پیاز لہسن کے پودینہ ہری مرچ املی سے تیار کیے جانے والے پانی کو خاص انداز میں بناتے ہیں تب ہی تو اس نیرالے سواد کے لیے ورت میں بھی لوگ ان کے خومچے پر چلے آتے ہیں دھیرے دھیرے پچکے نے لوگوں سے ایسا ناتا جوڑا کہ وہ ماما جی گولگپا والے بن گئے بھائی گھر کا ستیتی تھوڑا خراب تھا اس کے کارند چلا آئے ہیں اور یہیں پر ہی آکے اپنا دکان لگانے لگیں کچھ دن سویاتا ہول میں کینٹین میں تھے اس کے بعد اپنا پائسہ نہیں تھا پونجی نہیں تھا پونجی ہوا تو اپنا دکان لگانے لگے اپنا بیوستہ کر کے دکان لگانے ہیں تو اپنا پریوار دھیرے دھیرے لے کے آئے ہیں اور ہم لوگ تو ساتھے ہی میں تھے محنت 18 گھنٹ 20 میں ہے کام پریوار نہیں رکھے ہم بھائی ہیں تین بھائی ہیں تینوں ہیں یوپی والا سواد راچی کے لوگوں کو ایسا بھائی ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی دوری پر یوپی کے گولگپا والوں کے خومچے اور دکانے لگی رہتی ہیں پریاغ راج کا سنیل ہو یا سورو یا امبالال سب کا یوپی کنیکشن ہے اور گھر پر تیار پچھ کے بیشتے ہیں ان میں سے کئی پچھتینی کام کر رہے ہیں جو آجیوکا کے ساتھ ویراست بھی سنبھال رہے ہیں رام دیال منڈا شودھ سنستان کے پاس 19 سال سے گلگپا بیشنے والے امبالال گپتا کی بھی یہی کہانی ہے ہم تو یوپی پریاغ راج کے رہنے والے ہیں رانچی کہتے پہنچے ہیں رانچی اپنے بھائی کے ساتھ آئے تھے بھائی آئے تھے گھومنے کے لیے انہی کے ساتھ آئے تھے وہی سب پہلے سیکھے تھے نیپال میں جا کے تب اس کے بعد ہم نے اپنا دھیرے 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 کر کے یہاں پہ آئے ایک دکان لگائیں ایک سے دو لگائیں وہی لگاتے لگاتے اپنا دھیرے دھیرے اور یوپی کے کتنے لوگ ہیں یہاں یوپی کے کم سکم خوچکا میں کم سکم سو آدمی ہیں روزگار کی تالاش میں دیش بھر کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں سالوں رہنے سے سب کا رشتہ بھی مضبوط ہوا ہے لیکن سب سے خاص ہے ان کے ذریعے ہی دیش کے کھانے کے سمرد سواد کا سنرکشن ای ٹی وی بھارت کے لیے رانچی سے بھون کشور جھا کی ریپورٹ کے لیے رہےutt